پیارے ساتھیوں آپ سبھی کا ویلکم ہیں آپ سبھی کے چینل لٹو بھئیہ پر دیکھیں گے ساتھیوں مولانا مضہر الک عربک این فارسو ینیورسیٹی یہ ینیورسیٹی کوئی پریچے کا محتاج نہیں ہے جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا اگر معلوم نہیں ہے تو اسی ویڈیو میں اس کو بھی کبھر کرواؤں گا دیکھیں کہ مولانا مضہر الک عربک این فارسو ینیورسیٹی ہے کیا تو ساتھیوں میں بتاتے چلوں آپ کو کہ مدرسہ بوٹ کے تحت یونیورسیٹی جو چلنے والا ہے وہ پورے بحار میں بس ایک ہی یونیورسیٹی ہے جن کا نام ہے مولانا مزرولا قربیکن فارسوی یونیورسیٹی یعنی کہ جو بھی کنڈیڈیٹ مولوی پاس کر جاتے ہیں ان کے بعد جو آگے کے کورسز کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جیسے کہ عالیم فازیل اسی کے بعد کامل وغیرہ اس کے بعد جو ہے ساتھیوں ایم اے اس کے بعد ساتھیوں ایم ایس سی یا پھر بی اے بی اے سی بی کم وغیرہ جو بھی چیز میں ایڈمیشن بی سی اے وغیرہ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں مولوی کے بعد تو اسی یونیورسیٹی کے تحت ہوتا ہے تو آئیے ساتھیوں جیسا کہ آپ کو میں یونیورسیٹی کا پریشے بھی کروا دیا یہ یونیورسیٹی آپ کو پتنا میں استحابت ہے یعنی کہ پتنا میں ہی یونیورسیٹی واقع ہے اب چلیئے میرا مدہ جو ہے ساتھیوں اس میں بات کرنے کا یہ ہے کہ جو کنیڈیٹ دوہزار بائس میں مولوی پاس کیا ہے ان کا بھی یہ کنفیوزن تھا کہ ان کا عالم میں داخلہ کب سے شروع ہوگا کوئی نوٹس آیا ہے یا نہیں ایڈمیشن سے ریلیٹڈ یا پھر اگر کوئی نوٹس آیا ہے تو ان کا لاش ڈیٹ کب تک ہے ایڈمیشن کا تو چلیئے ساتھیوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویزٹ کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں گے پیارے ساتھیوں جو دوہزار بائیس میں مولوی پاس کیا ہے ان کا عالم میں داخلہ کب سے ہے تو چلیئے ان کے ویب سائٹ پر لے چلتے ہیں ان کے بعد ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں گے ساتھیوں یہ مولانا مزرولہ قربیکن فارسی ونیورسیٹی کا اوفیسیل ویب سائٹ ہے جن کے نام پر یہ مولانا مزرولہ قربیکن فارسی ونیورسیٹی استحابیت ہے واقع ہے وہ یہ ہیں ان کے بعد ساتھیوں کیا کہتے ہیں آپ کو میں بتاتے چلوں یہاں پر بھوائس چانسلر جو ابھی وہاں کے ہیں پروفیسر گریش کمار چودھری یہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو چلیئے میرا جو نوٹس ہے میری جو باتیں ہیں ان پر ہم چرچہ کرتے ہیں تو آئیے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عالم میں جو ایڈمیشن لیں گے آپ مولوی کے بعد پیارے ساتھیوں تو اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی اس میں نوٹس نہیں جاری کیا گیا ہے اور حالانکہ اس میں جو ہے ڈائریکٹلی آپ کو ریجسٹریسن کا نوٹس آ جاتا ہے کیا جس کا ساتھیوں وہ ریجسٹریسن کا نوٹس ڈائریکٹلی ہی آ جاتے ہیں اب اس میں کتنے بچے کو کنفیوزن یہ رہتا ہے کہ جب تک نوٹس نہیں آتا ہے تو ایڈمیشن کیسے ہو جاتا ہے تو دیکھیں ایڈمیشن کی جو پرکریہ ہوتی ہے ساتھیوں اس یونورسٹی کے تحت تو ہر ڈسٹرک میں کم سے کم دو مدارس ہوتے ہیں عالم اور فاضل لیول کے جیسے کہ اگر آپ مان لیجئے کیا کہتے ہیں آپ جس ڈسٹرک میں رہ رہے ہیں آپ کو وہاں کا معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کون سے مدرسہ ہے عالم لیول کا ہے تو آپ جس مدرسہ سے مولوی پاس کیے ہیں اس مدرسہ سے آپ رابطہ کریں گے کہ سر مجھے عالم کے لیے کون سے مدرسہ جانا پڑے گا کہاں سے ہمارا داخلہ ہوگا تو دیکھئے تو اس طرح آپ پتا کر سکتے ہیں یہ بھی کنفیزن دور ہوگیا آپ کا اب چلیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایڈمیشن شروع ہے کیا یا نہیں تو دیکھئے آپ سبھی کا جو عالم میں ایڈمیشن ہے وہ ساتھی اور ہر مدرسہ اپنے اپنے طور پر وہ ایڈمیشن لے رہی ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایڈمیشن لینے کے لیے تو آپ اس مدرسہ میں رابطہ کر کے فٹاک سے جا کر ایڈمیشن لے لیں اگر آپ ایڈمیشن نہیں لیں گے اور کیا کہتے ہیں ریجسٹیشن کا ڈیٹ آ گیا پیارے ساتھیوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک سال بیک ہو سکتا ہے ایک سال برباد ہو سکتا ہے اسی لیے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ ایڈمیشن کے نوٹس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز کے کیا کہتے ہیں ساتھیوں انتظار میں نہ رہیں کہ ایڈمیشن کا نوٹس آئے گا ان کے بعد ہی میں ایڈمیشن کرواؤں گا کیونکہ نوٹس آتے آتنے سے پہلے پہلے ہی آپ سبھی کے جو مدرسہ میں ہر مدارس میں کسی میں پچاس سیٹ ہوتا ہے کسی میں سو سیٹ ہیں کسی میں دو سو سیٹ ہیں اس طرح کر کے رہتا ہے تو وہ سبھی پہلے سے ہی جو تیز طرح رہے شٹوڈنٹ رہتے ہیں وہ سبھی بکنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اسی لیے میں آپ سبھی کو اس چینل کے مادیہم سے تیز طرح اور انٹلیجنٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو اسی لیے ساتھیو آپ ان مدرسہ سے فٹاک سے رابطہ کر لیں آپ جس ڈشٹک سے ویلونگ کرتے ہیں یا پھر اگر کوئی عالم کیا ہوگا تو آپ اس سے سمپر کر لیں اور ان سے رابطہ کر کے آپ عالم میں داخلہ کروا لیں اور ساتھیو آپ جو عالم میں داخلہ کروائیں گے ان میں ایک چیز یہ دھیان میں رکھنے کی کوشش کیجئے گا زیادہ تار آپ اردو آنرز لینے کا کوشش کیجئے گا اور بھی فارسی اور بھی بہت سارے آنرز پیپر ہے وہ سب میں بہت کم دلچسپی رکھیے گا اگر آپ کو اردو آنرز پیپر مل جاتا ہے تو آپ آگے میں بہت کام کر سکتے ہیں آپ کا آگے اور بھی بہت چیزیں ہو سکتے ہیں اسی لیے میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوراں جا کر ایڈمیشن لیں ان کا کوئی بھی لاشٹ ڈیٹ نہیں آتا جیسے ہی اگر ریجیسٹریشن کا ڈیٹ آ گیا کہ جو دوہزار بائیس میں پاس کیا ہے دوہزار بائیس سے پچیس ریسن رہے گا اور ریجیسٹریشن کا ڈیٹ جیسے ہی آ گیا تو پھر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا تو اسی لیے آپ اپنے مدرسہ میں جا کر کے ایڈمیشن کروالیں اور زیادہ آپ اردو آنرز پیپر رکھنے کی کوشش کیجئے گا اگر اردو آنرز پیپر نہ ملے تو آپ ان سے رابطہ کر کے کوشش کر کے اردو ہی آنرز پیپر لیجئے گا تو چلیے ساتھیوں یہ آپ کا انڈر گریز ویٹ کورس ہے یعنی کہ بی اے کے برابر ہے یہ عالم تو اسی لیے آپ اسے ضرور کیجئے گا سال برباد مت کیجئے جہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ کنفیوزن دور ہو گیا ہو گیا پیارے ساتھیوں آپ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ ویڈیو کو لائک ضرور کی دیجئے گا پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیش ٹوپک کے ساتھ